نمسکار دوستوں آج کے اپنی کہان ہی ہے ایک روپے سے راجہ کو سیکھ تو اس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک روپے کے سکھے سے راجہ کو کیسے سیکھ ملی پرانے جمعنے میں ایک مہاتمہ رہتے تھے وہیں ایک بار بھرمن کرتے ہوئے کسی نگر سے ہو کر جا رہے تھے مارگ میں انہیں ایک روپے ملا مہاتمہ تو ویرہ گے اور سنتوست سے بھرے وقتی تھے بھلا ایک روپے کا کیا کرتے اس لئے انہوں نے یہ روپے کسی دریدر کو دینے کا ویچار کیا کئی دن کی تلاز کے بعد بھی انہیں کوئی دریدر وقتی نہیں ملا ایک دن وہ اپنے دینی کریا کرم کے لئے صبح صبح اڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک راجہ اپنے سینہ کو لے کر دوسرے راجے پر آکرمن کے لئے اس کے آسرم کے سامنے سے سینہ سعید زارہ ہے ریسی بہار آئے تو انہیں دیکھ کر راجہ نے اپنے سینہ کو رکنے کا عادیش دیا اور خود آسرواد کے لئے ریسی کے پاس آ کر بولے مہاتمن میں دوسرے راجے کو جیتنے کے لئے جا رہا ہوں تاکہ میرا راجے وستار ہو سکے اس لئے مجھے ویجے ہونے کا آسرواد پردھان کرے اس پر ریسی نے کافی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد وہ ایک روپیہ راجہ کی ہتیلے میں رکھ دیا یہ دیکھ کر راجہ حیران اور ناراض دونوں ہوئے لیکن انہیں اس کے پیچھے کا پریوزن کافی دیر تک سوچنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو راجہ نے مہاتمہ سے اس کا کارن پوچھا تو مہاتمہ نے راجہ کو سہج بہا سے جواب دیا کہ راجہ کئی دنوں پہلے مجھے یہ ایک روپیہ آسرم کے آتے سمیں مارک میں ملا تھا تو مجھے لگا کہ کسی گریب کو دے دینا چاہیے کیونکہ کسی سادو کے پاس اس کے ہونے سے کوئی اوتی چتی نہیں ہے بہت کھوجنے کے بعد بھی مجھے کوئی گریب وقت نہیں ملا لیکن آج تمہیں دیکھ کر یہ خیال آیا کہ تم سے گریب تو کوئی ہے ہی نہیں اس راجہ میں جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی دوسرے بڑے راجہ کے لیے بھی لالسا رکھتا ہے یہی کارن ہے کہ یہ میں نے تمہیں ایک روپے دیا ہے راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور اس نے ہمیسہ کے لیے یود کا وچار اتیاق دیا اس کہانی سے ہم کوئی شکشہ ملتی ہے کہ کبھی بھی لالس نہیں کرنا چاہیے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی تو کہانی کو لائک شیئر ایک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جائے بزرنگلی موسیقی موسیقی موسیقی